شوہب صاحب ایک ہمارے پاس لائک ورڈ نہیں ہے پاکستان تحریکی انسان سے ذرا ان سے رائے لے لیں صاحب دو خبریں ہیں پوچھنی ہیں آپ سے پہلے نیب کا پوچھنیوں پھر وہ ایک سو ون ٹونٹی بی کا وہ آج ایف آئی آر عمران خان کے اوپر وہ شک ڈالی گئی ہے کیا وہ بغاوت پر اکسانے والا جو اقدام ہے اس پہ بھی پوچھوں گا لیکن پہلے یہ نیب کا پوچھنے کیسز بحال کرنے کے لیے وہ سمنیاں سنائے چانی شروع ہو گئی ہیں نیب والوں سے سیون ڈیز ٹائم تھا نا دو سو سے زیادہ کہتے ہیں فارمر ایم این ایز ایم پی ایز منسٹرز ان کی کیسز ہیں جو دوبارہ ریسٹور ہو رہے ہیں تو کیا سوچتے ہیں کہ ہوگا کوئی اتصاب آپ ہوگا دیکھیں اتصاب تو ہونا چاہیے دیکھیں ندیم صاحب بات یہ ہے بات یہ ہے اللہ کرے یا صرف یہ ڈنگٹ پاؤ کے لیے کچھ کام آئے گا ایک ڈیورجن ہوتی نا میڈیا کے پر چار دن میں پروگرام کروں گا پکڑے گئے شویب صاحب پکڑے گئے ناصر شاہ آزمہ پکیس کل گیا پھر کوئی پتہ نہیں سلے گا مردیم صاحب بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی ہمارے ان مقتدر طبقے اور حلقے جو صرف فائلیں تو بناتے ہیں لیکن فائلوں کو استعمال کرتے ہیں اپنے مفادات کے لیے کہ آج اس کو عام ٹویسٹنگ کرنی ہے آج اس کو اس پارٹی میں بھیجنا ہے آج اس کو فلان پارٹی میں بھیجنا ہے آج اس کو اس فائل کو اس طرح بلیک میل کرنا ہے یہ چیزیں بند کر دینا اتصاب ٹو سنس میں کریں پلٹیکل انجینر کے لیے ان کو استعمال نہ کریں بہترین قانون ہے یہ قانون بہترین قانون ہے جس کو اس مرئی کورنے میں اس کو کریڈٹ دیتا ہوں مارتہ بندیال کو بڑا اچھا فیصلہ لکھا ہے آپ ریزنز پڑھیں ان کی لیکن بات یہ ہے یہ اور پھر یہ ایک سوال یہ بھی آیا کہ کون سے فرنمیٹر ٹائٹ کی بالشن ہے آپ کا بھی اس میں پیسہ ہے میرا بھی ہے ہر شہری کا پیسہ ہے پبلک بنی ہے نا ہم سب کا بنیادی حق ہے کہ اس پبلک بنی کو ہم سیف کریں میں بندیال کے فیصلے کو سپورٹ کرتا ہوں میں صحیح فیصلے میں جس چیز کے اوپر میرا سوال یہ ہے کہ کیا احتساب ہوگا یا صرف ہم بازو مرودنے کے اس کو استعمال کریں گے دیکھیں ندیم صاحب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اب بھی نہیں آپ نے احتساب کرنا میرا اشکین نہیں ہے تو پھر کب کریں گے دیکھیں آج ملک آپ کا تباہ و برباد ہو گیا آج آپ غریب خودکشیاں کر رہا ہے کھانے کو نہیں ہے بجلی کے ملک اس لیے ویسے معذرت کے ساتھ ملک اس لیے برباد نہیں ہوا کہ پاکستان نے نیب کام نہیں کر سکا نیب نے اس بربادی میں اپنا رول ڈالا ہے اس نے پاکستان میں کچھ کام ہی نہیں کرنے دیا سر سب نے اپنا اپنا رول ڈالا ہے ندیم بھائی سب نے اپنا اپنا رول ڈالا ہے نا ہماری اسٹیبلشمنٹ سے لے کر ہمارے تمام پلٹیکل ہائی اپس تک اور تمام لوگ تک آج بھی مجھے بتائیں تباہی ہوگی ہمارے ملک کی یون ڈی پی کی رپورٹ کے مطابق ساڑھے سترہ سے اٹھارہ بلین ڈالر مفت مرات دے رہے ہیں ہم دے رہے ہیں نا ہم آج بھی ہم نے آدھی مرات تو کم کر سکتے ہیں نا معاشی تباہی ہے نا معاشی آپ کی امرجنسی ہے آپ معاشی امرجنسی لگا کے سب کو کہہ دو جتنی مرات ہیں مفت پیٹرول مفت بجلی مفت گاڑیاں یہ آدھی آدھی ہم دیں گے آدھی نہیں دیں گے کون ہے جو انکار کرے گا لے کیوں نہیں کرتے سارے بڑے بڑے حاکم ہمارے اقتدار والے اب بھی کارکر صاحب کو نہیں جانا چاہیے تھا کیا ضرورت تھی جانے کی یا چلے چلے گئے ہیں اکیلا بندہ ایک جاتا دو جاتے ضروری تھا کہ آپ نے مہنگے اٹلو میں رہنا ہے بات یہ ہے ہمیں بحثیت قوم سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں کیا ہم نے ان چوبیس کروڑ لوگوں کو جینے کا حق دینا ہے یا نہیں دینا ہم جو الیٹس کلاس ہیں ہم جو میڈل کلاس ہیں ہم تو غربت کی زلکی میں چلے گئے چلو روٹی کھانے پاکستان میں جو ایک آنٹویلٹی کی بڑی بدترین میں مثال خود نواز شریف کے کیس سے جاتا ہوں حالانکہ اس کی پارٹی کے بہت سے لوگوں کے اوپر جنرلی کیسز بھی موجود ہیں خود ان کے بھائی والا کیس تھا چہباز کا چھبیس عرب والا بلکل صحیح کیس ہے لیکن خود نواز شریف کو جس کیس میں سزا ہوئی وہ انتہائی بہودہ کیس ہے سپریم کورڈ نے مانٹنگ جج لگایا انشور کرنے کے لیے کہ ارشد ملک یا کوئی نیچے جو بیٹھا ہوا کچھ بشیر جج صاحب تھے کونٹ سے تھے اس سے بچے نہیں ہے بندہ نواز شریف کو سزا دینی لیے 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 لیکن عدیم بھائی ایک جواب دی دی یہ دو نمبر کیسا ہے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ آج کس کا ہے آج بھی بتا دیں ایون فیلڈ کی کوئی وضاحت شریف فیملی کے پاس نہیں ہے اور کوئی ایک سنگل ایویڈنس ایک سنگل پیپر کی ایویڈنس نیپ کے پاس نہیں ہے میرے لیے اس سے مضاقہ کے صورتحال نہیں تھی کہ اس کو اپنے پنامہ میں پکڑا کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ دے رہے ہیں سزا اس کو دے دی دس زارے کونٹ ریسیویبل کے اوپر یہ سٹوپی ڈیٹی تھی آپ کیس اپنا ثابت کریں اس کو فانزی پہ چلا دیں ڈیچ آر پہ فانزی لگا دیں اس کو اگر بتائیں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کیس کو ثابت کرنا ایک سیکنڈ کا کام ہے کیوں نہیں کیا نہیں مجھے آپ بتائیں میں کیا بتاؤں اس کا مطلب ہے آپ نے رانے سنا اللہ کی اوپر پندرہ کلو ایون ڈال دی آپ بتائیں آپ نے کوئی صحیح کام کیا تھے میں نے نہیں جنہوں نے کیا تھا ہم تو پٹ پٹ کے رہے گئے کہ ان کے خلاف ایکشن میں آزمہ بھی بھی کچھ کہہ رہی ہیں جنہوں نے کیا تھا آج بھی مجھے بتا دیں تیس سال سے شریف خاندان وہاں رہ رہا ہے آج بتا دیں کیا آپ ٹینٹ ہے یا اس کا مالک کون ہے مالک ہے نواز شریف اس کا تو پھر وہ کہتے ہیں ثابت نہیں کر سکے کہ مالک ہے کے نہیں آپ کیوں نہیں ثابت کر سکے میں تو ہی کچھ نہیں